موسیقی ایک زمانہ تھا جب میں برٹش کاؤنسل لائبریری جایا کرتا تھا اب پتہ نہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے لیکن ایک لائبریری جو نایاب ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے وہ میرے گھر کے پاس ہی پائی جاتی ہے پی ٹی وی کا جو ہیڈکوٹر ہے کراچی کا اس کے قریب ہی ہے لیاقت میموریل لائبریری اب میں کہوں گا تو اور بھی لوگ پہنچ جائیں گے وہاں پر بہت رش ہوتا ہے خواتین و حضرات اس وقت ہم پاکستان کی اور کراچی کی سب سے بڑی لائبریری لیاقت نیشنل میموریل لائبریری کے اندر موجود ہیں اس وقت میں نے کیفیٹیریا پہ چائے پی ہے اور اس کے بعد میں آگے بڑھنے کے لئے تیار ہوں ایس سی یہ لائبریری کا تھوڑا سا نقشہ آپ کو دکھائیں لائبریری میں پاکستان میں آپ زیادہ تر یہ ہے میں نے کراچی میٹریز یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ میل ڈومینیٹیڈی لائبریریز رہتی ہیں اور زیادہ لوگوں کا یہاں پہ جو آنے جانا ہوتا ہے وہ کراچی کے اپنے شہری نہیں ہیں ملد باہر سے آئے ہیں ایسے تو کراچی ہے کسی ہی کبھی نہیں لیکن باہرحال یہاں پہ اردو سپیکنگ لوگوں کی آپ کو تھوڑی کمی ملے گی اندر چلیں بھی ہم لائبریری کے اندر آ چکے ہیں اچھا جانے کے لیے ملے گا مجھے لائبری میں ہمیشہ اوپر جانا سادہ بہتر لگتا ہے لائبری میں آپ سادہ زور سے بول نہیں سکتے آپ کو چھاپ ہی رہن پڑے گا یہ ہے کراچی کے سب سے بڑی لائدیت مناظر یہاں پہ میرے ساتھ کوئی پوبلم ہوئی ہے کہ راستر رٹنے کا کوئی جگہ نہیں ملی تھی اس ٹائم شہر ہو جائے دیکھیں باہر ٹائپیج میں تو بات کرنا منع ہے لیکن باہر اگر کسی سے بات کرنا لائب دیری سے باہر جا رہے ہیں لائب دیری کے ساتھ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ کتابوں کا شلف ہے اس کتابوں کے شلف میں آپ دیکھیں گے آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ طلیب دیری آئیں نہیں ہوں گے تو جو آئیں نہیں ہیں ان کے لیے میں تھوڑا سا کیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کام کس طرح ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے یہ سیریل نمبر دکھانا پڑتا ہے اور اس سیریل نمبر سے آپ کو اندر جو اندر جو آپ کی جو بھی کتاب آپ کو پسند آ رہی ہے اس کے نام یہاں پہ لکھے ہیں اس کتاب کا سیریل نمبر آپ کو کوپی کر کے لائب دیریلن کو جا کے دینا ہوتا ہے لائب دیریلن آپ کو بوکشو کرتا ہے لائب دیریلن اس طرف نہیں کی لائب دیریلن اندر کہیں بیٹھے ہیں اور یہ ایک لمبا پروسیس ہے ابھی میرا بوکشو کرانے کا کوئی موڑ نہیں ہو رہا اخبار والے سیکشن میں چلتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میکزین اور اخبار اور اتنے قسم کے میکزین اور اخبار ہیں یہاں پہ کہ آپ جو ہیں وہ نورملی آپ کو دیکھنے کو نہیں مریں گے یہاں پہ لوگ بیٹھ کے اخبار بھی پڑتے ہیں لیکن میرے پاس میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں پہ کوئی فری اخبار ملے گا الوکتہ یہاں پہ اس قسم کی کتابیں آپ کو بھرکو مجھ جائیں گی یہ ان کا چھوٹا سا بھا ہو گیا آپ کو دکھاتا ہوں اس ٹائک کے کیاریاں جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں اس ٹائک کے درف وغیرہ کراچی میں درفوں کی بھی کمی ہیں اور یہ بہت اچھی بات لکھی ہے سفائی نیس فیمان ہے یہاں پہ ہر چکر لکھا ہوتا ہے کراچی میں لیکن پھر بھی اتنا گندہ رہتا ہے اچھا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں لینکن کورنرز کی طرف لینکن کورنر جو ہے وہ امریکن ایٹ سے بناوا ایک ادارہ ہے اب اس کے اندر میرے خیال میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے نو انٹی کا سائن لگا ہوا ہے لینکن کورنرز پہ پر ورنہ ہی بڑی انٹرسٹنگ جو ہے کمپیٹرز وغیرہ بہت ہیں آپ پہ رکھے ہوئے اور بہت ہی جدید قسم کی لیبریری کا انہوں نے سامان کیا ہوا ہے let's see اگر ہمیں کوئی فارق لوگ ملیں جن سے ہم بات کر سکیں اسلام علیکم سر تھوڑا سا آپ لوگوں سے بات کرلوں اگر آپ لوگ برا نہ مانے تو آپ لوگوں کا تعلق سر کہاں سے ہے ہمارا تعلق گلگت بلدستان سے گلگت بلدستان سے آپ کی دیکھیں شکل آرہی ہے اس میں آرہی ہے آرہی ہے نا صحیح ہے آپ کا تعلق گلگت بلدستان سے ہے آپ جو ہیں وہ کراچی میں لیبریریوں کی کمی محسوس کرتے ہیں جی جی بھو بھو دیکھیں میں رہا ہوں تو جہاں دھوننے کے لئے جگہ بیٹھنے کے لئے مجھے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے تو کراچی میں اور لیبریریوں ہونی چاہیے آپ کی خیال میں ہونے چاہیے آپ کی خیال میں ہونے چاہیے آپ ہونے چاہیے آپ لائنس ایریا میں لائبریری ہوتی اگر تاریک روڑ کی طرف لائبریری ہوتی تو آپ کو آنے کی یہاں پہず بھی بڑھتی یہاں صبح نو بجانہ پڑتے ہیں صبح جلدی جا کیا نا جگہ نہیں مجھے ہم اگر دو یہاں بارے کچھ تک آ جائیں تو جگہ نہیں باہر آدھا گھنٹا پھر ایک لائبرریز کی کمی ہے تھوڑا سا تیز بولیں تھوڑا سا تیز بولیں یہ مایک یہاں پہ لگاوا ہے پبلک لائبرریز کی بلکل بہت کمی ہے ایوان یونیورسٹریز کی بھی اتنی ڈیولپ لائبرریز نہیں ہوتی نا تو پبلک لائبرریز ملد ہونی چاہیے گلشن سائٹ پہ یہاں صرف ایک میں اور وہ بھی اتنی بھی آبادی ہے اس وجہ سے اندر آپ کو سپیس کا بھی ایشو ہوتا ہے یار میرے علاقے میں میں گلشن میں رہتا ہوں اور سیوک سینٹر کے پاس ایک لائبرریز بن رہی تھی وومنز لائبرریز اور وہ اچھی خاصی کنسٹرکشٹ ہو گئی تھی اچھی بڑی لائبرریز بن رہی تھی لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ کرونا آگیا تو اس کو کوویڈ بنا دیا گیا اس قسم کے مواقع ہمارے مار لیا جاتے ہیں لائبرریز ہونی چاہیے آپ کی گلگت بلدستان میں لائبرریز کیا سکھنے ہیں وہاں پہ بیلکل نہ ہونے کے برابر ہے گلگت بلدستان میں تو آپ کو یونیورسٹریز ہی نہیں ملیں گی کالج سکولز ہی نہیں ملیں گی تو آپ کو لائبرریز خیر بہت دور کی بات ہے وہ تو وہ تو ملحب سیکنڈری اوکشن ملحب جو نیٹس ہیں گورنمنٹ کو چاہیے پاکستان جو ایڈیوکیشن کی طرف بھی تھوڑا سا وہ اپنے توجہ دینے بھی بہت بہت ضرورا تھی تاکہ جو سٹوڈین یا فیچر کی جو یہاں جنرریشن وہ ملے بھی ایڈیوکیٹڈ لوگ آ گیا ہیں ایڈیوکیشن کے بجٹ جو ہے وہ آپ کے خیال میں بڑھنا چاہیے نہیں بڑھنا چاہیے آپ لوگ کون سی تعلیم حاصل کرنے ہیں آپ لوگ ماسٹرز کے سٹوڈینٹ ہیں یا آپ بیچلرز کے بیچلرز کے شئیز میں کر رہے ہیں ہم اگر آپ بی ایس فیزک جنا وہ گلگل بلدستان سے کرنا چاہتے تھے وہ پوشبل تھا پوشبل تھا کیونکہ وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ یونیورسٹیز ہی نہیں ہیں یونیورسٹیز ہیں لیکن سوشل سائنسیز کی ایک ہی ہیں صرف ایک ہی ہے یونیورسٹی ہے نا وہاں پہ فیزکس ہوں گیا انجنیرنگ اور میڈیکل کی تو خیر وہاں پہ ہے ہی نہیں تو یہ تو ہے نیٹ تو ہر جگہ پہ ہیں اچھا آپ کے خیال میں یہ جو یونیورسٹی یہ جو اپنا کہتے ہیں انسٹیٹوٹ ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہے خواتین جو ہے وہ اتنی کسرت سے نظر نہیں آتی ہیں جس طریقے سے کسرت سے خواتین جو ہے وہ آپ کو شاپنگ بول میں نظر آتی ہیں یا تو اس کی کیا وجہ ہے کیا میل ڈومنیٹڈ ہو گیا یہ پورا یہ تو یہ آپ کا ایک فیکٹ ہے کی پاکستان جنرل میلز کے لئے بنا ہوگا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک تو گھر میں ریکسٹرکشنز ہوتی ہیں پھر سوسائیٹی اور جو معاشرہ ہے جو ہے گلز کو اتنا میل ڈومنیٹڈ جو آپ نے کہا میل ڈومنیٹڈ سوسائیٹی یہ تو ایک فیکٹ ہے ہماری میل ڈومنیٹڈ سوسائیٹی اور لائبریریوں کا کال اور گگل پتستان کے بچوں کو کراچی پڑھنے کے لئے آنا پڑھنا اور بہت ساری اور ایسی چیزیں جو لائبریری سے ریلیٹڈ ہیں اور آرٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور سوشل ایشو سے ریلیٹڈ ہیں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے لائبریری کے پر ایک اور اپیسوڈ بنے گی جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی